ایک سیم کے ساتھ آدھا کلو چینی فری دے رہا ہے ناری ہے یہ مزور بندہ ہے میں اس کو یہ بولوں گا بھئی یہ نہ لے کیونکہ وہ ان کو فروڈ کر جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں یہاں پر بریک سا پیپر لگا لیتے ہیں یہاں پر لگاتے ہیں تھم لگا لیتے ہیں لیکن اس کی ایڈی کار پر جگہ ہوتی ہے نیکس ٹی پر وہ ان کی سم دوبارہ پھر نکال لیتے ہیں نہیں میرا دل نہیں منہ میں لینی سی لیکن نہیں لگی دو نمبری میرشاہ وہ بندہ کرے گا جو گلی ملے میں پھیڑ کے جو گھوم کے نہیں کام کرتا اس نے دوبارہ سیڈی میں نہیں آنا پاپا نے سیم لی تھی ایک فری والی وہ ایسے ہی ہوتا تھا ہم کارل کرتے تھے نا کبھی پاپا کو ہی لگتی تھی کبھی کسی اور کو لگ جاتی تھی ناظرین سیموں میں فروڈ کیسے کیا جاتا ہے کیا دو نمبر سیمیں بھی پیچی جاتی ہیں اب یہ میرا بھائی ایک سیم کے ساتھ آدھا کلو چینی فری دے رہا ہے اس سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا سین ہے اور یہ فروڈ کون کرتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ اسلام والی اسلام یہ بتائیں یہ سیموں میں فروڈ کیسے ہوتا ہے فروڈ سیموں میں پہلے ہوتا تھا ٹھیک ہے جب ایک ٹائم پر دو سیمیں نکال لیتے تھے اور ایک سیم اپنے پاس رکھ لیتے تھے ایک اپنے ان کو کسیم کو دیتے تھے ٹھیک ہے لیکن پی ٹائم نے جو رول نکالا ہے ایک ٹائم پر ایک سیم نکال دے بعض اوکات اس طرح بھی ہوتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اپنے ڈوائز ہے اس کے بار بلکو شیشہ ندر آ رہے ہیں کامرے بھی دیکھ لیا آپ بلکو صاف پرنٹ ہے ٹھیک ہے کچھ ہوتا ہے یہاں پہ بلکو بریک ساتھ پیپر لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ لگا لیتے ہیں لیکن اس کی ایڈی کار بھی جگہ ہوتی ہے نیکس ٹی پہ وہ ان کی سیم دوبارہ پھر نکال لیتے ہیں ابھی دیکھیں بلکو صاف کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کوئی فراد نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایک ٹیم پر ایک سیم نکلتی ہے ہم اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں سیم کے ساتھ چینی فری دے رہو ہوتے ہیں سیم کدھنے کی دیتے ہیں سیم فری سیم ہے فری سیم فری ہے زائی باتے ٹارگٹ پورا کرنا ہزار اپنا اس لئے باز اوکات ایسے ہوتا ہے کہ جی ہم لگوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے نام پر پہلے تھے پوچھ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں لیکن قسموں کو پہلے ہم چیک کرواتے ہیں کہ آپ کی ایڈی کٹ پر سیمز کتنی ہو کہتا ہے میرے چیک کرو جگہ ہے تو اس کی ایڈی کٹ پر سیمز کو دیتے ہیں نہیں ہوتی اس کو بتاتے ہیں کہ پانچ پوری ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جو مزدور بندہ ہوتا اس کو نہیں سمجھ جا رہی ہوتی وہ لوگ ایسا کرتے ہیں سیم نگال کے اپنے پاس رکھتے ہیں زیادہ رکھتا ہے جیس والا وہ بناتے ہیں اس پر جیس کچھ کاؤنڈ ہمارا کاؤنٹ کو ہی نہیں ہے وہ کاؤنڈ بناتے ہیں ان سے لون لے لیتے ہیں پھر وہ دوسرا بندہ پھاس جاتا ہے اس پر لون بھی لے لیتے ہیں لوگوں سے فراڈ فراڈ ہو دیتے ہیں غریب بندہ پھر پھاس جاتا ہے ناظرین آپ کو جس نمبر سے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی بائک نکلی ہے گاڑی نکلی ہے وہ بلکل فراڈ ہے اگر آپ اپنا آئی ڈی کار خود بلکل آئی ڈی کار کر نمبر لکھے ڈبل سکس ایٹ پر سینڈ کریں گے آپ کو انفرمیشن وہیں پہ آ جاتی ہے کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں ان دکھاتے ہیں کہ یار اپنا آئی ڈی کار لکھو ڈبل سکس ایٹ پر سینڈ کرو اس پر انفرمیشن آپ کو آتی ہے ٹوٹل سی میں بھی آپ کو ٹوٹل اس کی تعداد پتائے گا ٹوٹل سیمز کتنی ہیں جائے اس کی یو فون کی پانچ پوری ہے چار ہے تین ہے دو ہے گا سب آپ کو بتائے گا جو سمجھدار ہے وہ بندہ لے سکتا ہے یہاں سے جو بلکل اناری ہے یا مزہور بندہ ہے میں اس کو یہ بولوں گا بھئی نا لے کیونکہ وہ ان کو فروڈ کر جاتے ہیں وہ بچار اس کو کیا پتا ہے وہ جلدی جلدی متیار کردے 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 وہ کہتا ہے کہ انگوچھا آگیا نہیں ہے انگوچھا نہیں ہے وہ exchanged love was on & tell what dayету. آپ نے کتنا ہے ابھی تک ابھی تک چھے ہوگئے. ابھی تک چینی جوی کمپنی کی توقع کمپنی کی توقع ہو گئی کھمپنی. میں نے کہتا ہے چینی پاتے ہیں وراء کی تارگیٹ پورا کرنا کر دی chodziے If دس لاکھ کھار ہے اگر اگر تس لاکھ رکھا ان کو فرق نہیں پڑے گا ڈیلی کا کتنا ٹارگٹ ڈیلی میرا پندر کا ٹارگٹ اب چھے ہو گئی ہیں اب چھے ہو گئی ہیں تو کیا میسیج دینا چاہیں گے میسیج میں نے آپ کو یہی کہا جو سمجھدار بند ہے وہ سم بائٹ سے لے سکتا ہے اس کو پتا ہے پیسے زیادہ بہتر ہے کہ فرنچے سے لے فرنچے سے کیونکہ وہ بلکروں کے تمہارت ہے کلکوں کے مسئلہ بھی ہوتا ہے میں جانسی پیسے خرچ کیوں گا ہے یہ چیز ہے کیا کہتے ہیں آپ سمجھ میں نہیں چاہیے پیٹ سے نہیں لنسلیں میں لگا سیکن میں نہیں لیا صرف یہ تو چینی دی بہترین چینی دی بھائی تو کسی رہاڈ ہو ساگتا ہے چینی تے مہنگی ہے وہ آپ کا حجہ تلیکن ایک ہم بہتتا ہے مہنگا پہ آیا نا نہیں وہ آپ کو سمجھ دے رہا ساتھ نہیں میرا دل نہیں منہا میں لینی سے لیکن نہیں لگا ہے سمجھ باند کروا کے لین آیا سکھاں لیکن پاکی ویک میں نہیں لئی آپ نے کبھی نہیں میں نے ان سے کبھی لی فرنچائز سے لیتا فرنچائز سے لیتا فرنچائز سے لیتا فرنچائز سے لیتا ریگلی طریقہ جو ہے وہ استعمال کرنا جی وہ اپنی سیفٹی کے لیے وہ بہتر ہے آپ کو اس میں کیا بچہ دو بچہ تم ایک سنگ پر سور پر ملتا ہے ایک سنگ پر سنگ پر چٹ نہیں نہیں فری ہوتا ہے دیکھیں نا ہم تو پورے سال لیٹ سال سے یہاں کھرے ہیں جو بندہ بھی ہے تو اس دو نمبری میں شاہ وہ بندہ کرے گا جو گلی ملے میں پھیڑ کے جو گھوم کے نہیں کام کرتا اس نے دوبارہ اس ایڈی میں نہیں آنا ہم نے تو یہی پہ کھڑے ہونا کل سر وہ مائک لے کے وہ سپیکر لے گئے وہ فراد ہے وہ پکا فراد ہے وہ تھائی فراد ہے نا اس کو پتا ہے ظاہر ہے پہتا اس نے دوبارہ سو گلی میں نہیں آنا کبھی بھی نہیں آنا ایک دفعہ جب وزٹ اس نے کر لیے دوبارہ نہیں ہے وہ سم نکال لے گا بندے کو کیا پتا ہے کہ سم نے کالی نہیں نکال وہ بندہ غیب ہمارے جس جو سٹال ہوتے ہیں سٹال وہ ان کا کام ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے وہیں بیٹھنا ہے ڈیلی کے اور وہیں ہلنا نہیں ہے ان کا پکا سٹال ہوتا ہے سم بھی انہوں نے وہیں سے دینی ہے کل کو کوئی مسئلہ آیا وہ اس بندے کا پاس آ سکتا اس کو کہہ سکتا ہے یار میں نے سم آپ سے لیتی اس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے یہ چیز ہوتے ہیں یہ سم جو ہے آپ کو فرانچائز سے لینی چاہیے اور دیکھ کر لینی چاہیے بھائیٹ سے بھی لو تو دیکھ کر لو اور سمجھدار ہیں باقی آپ خود تو آپ کیا کہیں گے ہاں جی بلکل فرانچائز سے لینی چاہیے چاہیے لینی چاہیے ہاں جی بھی دیرہا صاحب نہیں یہ سب فراہد ہے مہنگی ہے فراہد تو نہیں ہے میں کہہ رہا ہے فراہد بھائی کہہ رہا ہے بھائی فراہد آپ کو بول ہے وہی بندہ کرتے ہیں جو گوم پھر کے کام کرتے ہیں ہمارا سٹال ہے بعض وقت ایسے ہوتا ہے ایک نمبر ہے نا دو لوگوں کے پاس چل جاتا ہے اچھا ہاں جی پھر کیا ہوتا ہے کال کرو نا کبھی کسی کو چلی جاتی ہے کبھی کسی کو چلی جاتی ہے آپ کو کبھی میسیج آیا ہے آپ کی گھاڑی نکلی ہے یا پانچ دس لاکھ نی ایسے تو نہیں ہوا کبھی کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا لیکن میں نے جی تو پاکستان سے آیا ہے میرے پاپا نے سیم لی کی تھی ایک فری والی وہ ایسے ہوتا ہے ہم کال کرتے تھے کبھی پاپا کو ہی لگتی تھی کبھی کسی اور کو لگ جاتی تھی ہاں یا ایسے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ناظرین سیم جو ہے دیکھ کے لینے چاہیے فرنچائز سے لینے چاہیے اور جو کیا کہتے ہیں بعد بعد میں غریب بندہ پھاس جاتا ہے موسیقی